اسلام علیکم گائز آج ایک اور ویڈیو کے سطح ماظر ہوئے ہیں جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جو ہے وہ Elementor Pro آپ کیسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جس میں ہم کمپلیٹلی ایک ویب سائٹ ڈیزائن کرتے ہیں دائنمک ویب سائٹ ہم ڈیزائن کرتے ہیں تو اس میں ایک جو ہے وہ Elementor Free Version آتا ہے جس میں آپ کو اتنے سارے فیچئرز پروائیڈ نہیں کیے جاتے جو آپ یوز کر سکیں تو ایک دو ویڈیو میں نے پہلے بھی بنائی تھی کہ آپ ڈاؤنلوڈ کیسے کر سکتے ہیں اور آپ اسے کیسے جو ہے وہ ایک پرو ویڈین فری میں یوز کر سکتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ کافی یوزرز کی شکایت یائی آئی کہ اب وہ لنک ایکسپائر ہو گئی ہے شاید تو اسی کے لیے پھر دوبارہ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں تو اگر آپ میرے چینل پر نہ ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا اور اس طرح کے کمپلیٹ بلوگ ٹوٹیوریل اور ورڈ پرس ٹوٹیوریل جو ہے وہ ٹیلیگرام چینل پہ بھی میں اپروڈ کر دیتا ہوں لنک بغیرہ تو کوئیسٹن بغیرہ ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی وہ بہت سارے لوگ پوچھ لیتے ہیں تو اگر آپ کو بھی کوئی ڈیفیکلٹی ہو تو پوچھ سکتے ہیں لنک جو ہے ایلیمنٹر پرو کی وہ تو وہ بھی ٹیلیگرام پہ میں شیئر کر دوں گا تو ویڈیو کی ڈسکریپشن میں بھی ہوگی تو چلیے پھر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ہم آج جو ہے وہ سیکھیں گے ایلیمنٹر پرو جو ہے وہ آپ کیسے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں پرو ورڈن تو دیکھیں میں آپ کو پہلے یہاں پہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ یہ جو لنک ہے یہ پرو ڈاؤنلوڈ لنک جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی سکرین پر تو یہ آپ کو ویڈیو کی ڈسکریپشن میں بھی ملے گی ٹیلیگرام چینل پہ بھی ملے گی تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس پہ آکے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ایلیمنٹر پرو جو ہے وہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اب ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ کیسے اسے یوز کر سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ تو یہ ایلیمنٹر پرو جو ہے وہ ایک ریئر فائل میں آ رہا ہے تو آپ نے اسے کیا کرنا ہے آپ نے اسے انزپ کرنا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سمپلی دیکھیں یہاں پہ یہ سیونزپ جو ہے یہاں سے اس سے آپ ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں تو یہ ایکسٹریکٹ فائل ہیئر تو ہم یہاں پہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایکسٹریکٹ ہونے کے بعد میں آپ کو بتا جاتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے تو یہاں پہ تو Elementor Pro Package تو اسے میں دوبارہ آپ کو دکھائیتا ہوں تاکہ یہاں پہ آپ دیکھ سکیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ اسے Elementor Pro اور Elementor Pro یہ دو فولڈر ہیں تو اسے ہم نے دوبارہ یہاں پہ کیا کرنا ہے اسے دوبارہ Rare File میں یہاں پہ اسے ان فولڈرز کو بنانا ہے الگ الگ تو ہمیں کیونکہ وہاں پہ ورڈ پرس پہ اپلوڈ کرنا ہے تو اسی کے لیے اسے ہم نے کمپریس کرنا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں تو کمپریس تو یہاں پہ اسے یہ سے ہم کمپریس کر دیتے ہیں یہیں اسی فولڈر میں کمپریس ہو جائے گا اور Elementor Pro کو بھی ہم یہیں ایسے ہی ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد ایسے ہی ہم اسے یوز کریں گے تو یہ تھوڑا بہت ٹائم لیتا ہے لیکن اس کے بعد پھر جب میں جب یہ جو ہو جائے گا اس کے بعد پھر میں آپ کو انسٹال کر کے پروو دکھا دوں گا کہ آپ جو ہوئے سے کیسے ہی یوز کر سکتے ہیں تو یہ Elementor ہو چکا ہے اس کے بعد Elementor Pro کو یہاں سے ہم اسے سیم طریقے سے یہاں سے اسے کمپریس کریں گے اب یہ ہو گئے کمپریس اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کرنا ہے اپنے جو ویب سائٹ ہے جہاں پہ آپ اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں یہ پلگ ان تو وہاں پہ آپ نے لوگ ان ہو جانا ہے تو میں لوگ ان ہو کر پھر میں آپ کو دکھا جاتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ اس میں آنے کے بعد اس میں آپ کا جو مطلب ایک بلوگ ہوگا جو دومین ہوگا جہاں پہ آپ پلگ ان اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ آئیں گے آپ وہاں پہ آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے پلگ ان پہ جا کے ایڈ نیو پلگ ان کرنا ہے ٹھیک ہے تو میرے پاس تو بیسے پہلے سے ہی ان اسٹال ہے لیکن میں آپ کو جس ایک دکھانا چاہتا ہوں process کہ آپ اس میں کیسے ان اسٹال کر سکتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ upload کریں گے choose file کریں گے یہاں پہ elementor pro پہ جائیں گے اور یہاں پہ اسے all file کریں گے تو اسے یہاں سے ہم upload کریں گے ان اسٹال now پہلے elementor کریں گے اس کے بعد پھر elementor pro کریں گے تو اب دیکھتے ہیں کہ ان اسٹال ہوتا ہے یا پھر نہیں ہم جیسے ہی اسے ڈاؤنلوڈ کریں گے اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ان دونوں کو یہاں سے سینڈ ٹو پہ جا کے کمپریس کرنا ہے زپ فائل میں کنورٹ کرنا ہے یہ فولڈر اور اس کے بعد پھر اگین دوبارہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ زپ فائل میں ہو چکا ہے اس کے بعد پھر اسے ایلیمنٹ اور پرو کو ہم یہاں پہ کریں گے زپ فائل میں تو ویسے جو میں نے پہلے کیا تھا کمپریس تو اس میں شاید کوئی ایک آدھی فائل جو ہے وہ رہ گئی ہوگی تو اس کے لئے میں دوبارہ یہاں پہ سے کمپریس کر دیتا ہوں کمپریس کرنے کے بعد یہاں پہ آئیں گے ایڈ نیو پہ دوبارہ جائیں گے کیونکہ یہ دیکھیں ایرر آ رہا ہے تو اس میں ہم جو ہے وہ دوبارہ اس میں جو ہے وہ ان اسٹال کر کے دیکھیں گے کہ ابھی جو ہے وہ ایرر وغیرہ آ رہا ہے یا پھر نہیں تو ہم دوبارہ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ دوبارہ ہم اپلوڈ پلگن پہ جائیں گے چوز فائل کریں گے اور یہاں پہ پہلے ایلیمنٹر کریں گے تو یہاں پہ ایلیمنٹر کو انسٹال ناو پہ کلک کریں گے ہم تو یہ دیکھیں یہ جو ہے وہ میرے پاس آلریڈی انسٹال ہے لیکن میں نے جسٹ آپ کو بتانا چاہا یہ تو یہ دیکھیں انسٹال در پلگن تو در پلگن اس آلریڈی انسٹال ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے ریپلیس کرنٹ یا پھر کینسل دی گو پہ اب آپ نے یہ پرو ورزن چیک کیسے کرنا ہے وہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ جو ہے وہ ایلیمنٹر ٹیمپلیٹس پہ آئیں گے تو ایڈ نیو پہ جائیں گے آپ ٹھیک ہے تو ایڈ نیو پہ جا کے آپ نے کیا کرنا ہے تو آپ نے جو ہے وہ اسے اگر آپ کے پاس انسٹال نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پہلے یہاں پہ میں یہ آپ کو میں چیک کرا دیتا ہوں پیج جو ہے یہاں پہ اوپن ہو جائے گا اور آپ ایزیلی چیک کر سکتے ہیں کہ ایلیمنٹ اور پرو جو ہے وہ یہاں پہ انسٹالد ہے اور آپ سارے فیچرز جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں تو اسی طرح آپ ڈاؤنلوڈ کر کے اور آپ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ سارے فیچرز جو ہے وہ آلریڈی یہاں پہ ہیں اور پرو ورزن کے جو سارے فیچرز ہیں وہ available ہیں اور آپ اس طرح سے جا کے یہ سارے جو ہے وہ آپ use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد اگر میں آپ کو دکھا ہوں کہ آپ جو ہے وہ کیسے یہاں پہ plug-in install کریں گے تو آپ نے جیسے ہی elementor کا plug-in کا جو folder ہے وہ آپ نے یہاں پہ پہلے پہلے آپ نے یہ والا جو ہے وہ elementor install کرنا ہے اس کے بعد second پہ آپ نے یہ کرنا ہے provision تو دونوں اسی طرح upload ہوں گے دونوں اسی طرح install ہوں گے اور اس کے بعد آپ کا pro version جو ہے وہ active ہو جائے گا تو guys اسی طرح کے اور بھی بہت سارے tutorial میں لے کر آوں گا wordpress کے complete ایک tutorial جو ہے وہ ایک complete course میں upload کروں گا wordpress کا جیسے میں نے blog کا بھی ابھی میں continue کر رہا ہوں تو blog کے بھی آپ یہاں پہ check out کر سکتے ہیں blog کا یہاں پہ blogger beginner to advance تو یہاں پہ یہ available ہے جہاں سے آپ check کر سکتے ہیں beginners to advance wordpress تو یہاں پہ wordpress کے بھی tutorial available ہے تو یہ سارے یہیں پہ آپ کو ملیں گے اسی playlist میں آپ کو جو ہے وہ ساری ویڈیوز مل جائیں گی اگر آپ میرے چینپ نئے ہیں تو میرے چینل کو subscribe ضرور کیجئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو like ضرور کیجئے گا ویڈیو کو share ضرور کیجئے گا telegram چینل کو join ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کو اس طرح کے اور بھی بہت سارے links وہاں پہ available ملیں جو بھی plugin یا tutorial جو بھی plugin یا پھر theme وغیرہ کے pro version available ہوتے ہیں فری میں تو وہ میں provide کر دیتا ہوں خود ان install کر کے خود چیک کر کے provide کر دیتا ہوں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو like ضرور کیجئے گا ویڈیو کو share ضرور کیجئے گا ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے this is my signing off اللہ حافظ